اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے نور مقدم کیس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کل کے دن میں صرف ایک دن میں لاہور میں مختلف علاقوں میں پانچ واقعات ہوئے ہیں جس میں زیادتی رپورٹ کی گئی ہے یہ بھی ضرور سنیے گا رپورٹ کی گئی ہے اور آپ کو پتا جو رپورٹ کی شرعہ ہے ریشو ہے ایوریج ہے جو بتائی جاتی ہے پرسنٹیج وہ بہت کام ہے مطلب اگر دس واقعات ہوتے ہیں تو اکہ دکہ رپورٹ ہوتا ہے اور پانچ کل صرف لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو خبر میں آئی ہے جو خبروں میں آئی ہیں اس کے علاوہ ایک کل ازاد کشمیر میں غالباً یہ لڑکے نے لڑکی کے ساتھ دیاتی کر کے اس کو مار ڈالا ہے پچھلے چھے مہینے کے اندر ایک موٹر وے کیس آیا جو کہ ہائپ کریئٹ کر گیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر اس کے بعد ایک عثمان مرزا والا معاملہ آیا اور ایک تیسرا آیا نورم قدم کا یہ تین کیسز پچھلے چھے مہینے کے اندر انہوں نے عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیسز صرف یہ تین ہی تھے کیسز بے تہاشا ڈیلی کے تین سے زیادہ تھے ابھی تک اور کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اگر کوئی فرق آپ سمجھے نا کسی کو کسی سے دیکھ کے پڑھ جائے گا کہ یہ زیادتی ہوئی تو آپ حاملہ کریں تو لہور میں کل صرف پانچ ہوئے جو رپورٹ ہوئے ہیں تو ہوئے کتنے ہوں گے پچاس ہوئے ہوں گے یہ سیدھی سی بات یہ پتہ ہونا چاہیے ہر انسان کو تو اس نویت پہ معاملہ آتا ہے اور وہ ہائپ کیوں کریٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس میں کئی وجوہ آتا ہے موٹر وے کیس میں بھی ہائپ کریٹ کرنے کی کئی وجوہ آتی ہیں موٹر وے پہ ہوا تھا فرس ٹائم اس طریقے سے گاڑی کے اندر اور یہ سارا اور عثمان مرزے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھے تو وہ ویڈیوز جو انتی ہیں لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی اور اس میں کئی تھرکیوں نے بھی دیکھنا شروع کر دی جس کی وجہ سے سابسی بات ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس چیز میں وہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئی اور چیز ہائپ کریٹ کر گئی نہیں تو اس قسم کے واقعات اور بھی بہت ہو رہے ہیں جہاں پہ ویڈیوز سامنے نہیں آتی پھر یہ نور مقدم کا واقعہ کہ ہائپ کی جو مین وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی کہ گردن کٹی گئی کہ مطلب قتل بہت ہوتے ہیں زیادتی ہیں بہت ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو جن کے ساتھ وہ بیٹتی ہے زیادتی جن کے میں پانچ واقعات نہیں بات کر رہا ہوں سب کے ساتھ وہ ایک طرح ہی بیٹتی ہے لیکن وہ جو گردن کٹنے والی اس کی وجہ سے وہ ہائپ کیریٹ کر گئی لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ سات پرسنٹ بھی کنوکشن ریٹ نہیں ہے یہ ریپسٹ کا زیادتی کرنے والے کا یہ مرڈر کرنے والے کا بہت کم کنوکشن ریٹ ہے اور اتنے واقعات ہوتے ہیں اور سزا بہت کم ہوتی ہے لیکن جو یہ تین واقعات ہیں خاص طور پر موٹر وے کیس ہو گیا پھر عثمان مرزا کا ہے اور نور مقدم کا جوب خاص طور پر ان واقعات میں بھی اگر ملزم کو جو مجرم ثابت ہو جائے سب کچھ پتہ لگ جائے ان کو جل سے جل لٹکایا نہ جائے خاص طور پر یہ نور مقدم کا جوب کیس چال رہا ہے کیونکہ جو عثمان مرزا کا کیس ہے اس میں تو سزا بنے گی شاید اور میں بھی عمر قید بنے یا کچھ لیکن نور مقدم کے کیس میں لوگ پوری دنیا نے یہ چیز دیکھی تو لوگ جو انتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف ملے اور جلد ہی ملے کیونکہ انصاف جتنی دیر سے ہوگا تو اتنا نقصان ہوگا اب میں یہ بات آج آپ سے کیوں شیئر کی کیونکہ یہ فیصلہ آیا ہے مکمل ان کو رہا کرنے کا وہ جو تیرپی ورکس والے کہ ان کے جو چھے لوگ ہیں پانچ جو ان سے ملازم ہیں ملزمان اور ایک تاہر جو ان تھا ان کا سی ای او تو اس پہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ظاہر سے مطلب ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو فیصلہ کیا آیا ہے اس کی سمری جو ڈیٹیل فیصلہ ہے اس میں جج صاحب کیا کہتے ہیں اور دوسرا شاہ خاور جو ان سے نور مقدم کے وقیل ہیں ان کا کیا کہنا اس فیصلے تو جو عدالت ہے وہ کہتی ہے اس نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے پہلے تو ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ یہ واقعہ ہوا اس کے اندر امجد پہلے اندر کمرے میں گیا اور ظاہر نے اسے چھوری ماری اور جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تیرپی ورکس والے وہاں سے چلے گئے اور پھر پولس کو تلا دی گئی اور وہ وہاں پہ بندہ ہوا ملا جس پہ میں نے کہا کہ بندہ ان کو اس کو اس لیے ہوگا کیونکہ وہ ڈکیتی کا رنگ دینا تھا تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد نور مقدم کے والد نے جب اپنا مقدمہ ایف آئی اردرج کروائی چوبیس جولائی کو تو اس میں جو نامزد لوگ تھے وہ ظاہر کے علاوہ اس کے اماع ابا زاکر اور آدم جی اور تیسرا چوتھا دوم لازم خان ساما اور جوکی دار حالانکہ پانچ پانچ جونس ہے وہ مانسیرہ سے جو مالی آیا ہے وہ بھی بعد میں کرائے ہیں تو اس لیے انہوں نے تیرپی ورکس والوں کو نامزد نہیں کیا اور آج جولائی کو ان کا نام ایف آئی ار میں درج کرائے دوبارہ پر ڈیوس کرائی ایف آئی ار تو زہری سی بات ہے وہ والد ہے اس کی بیٹی کی دو دن پہلے ڈیتھ ہوئی اتنی خوفناک اس کی گردن کٹی اس کو کیا پتا اس کو کیا ہوش یہ پولیس کا کام ہے کہ ساری باتیں بتائے جلدی انویسٹیگیشن کرے جلدی سب کچھ کرے اور بتائے کہ یہ بھی ملوث ہے یہ بھی ملوث ہے اور اگر چلے چیزیں بات میں سامنے آتی ہیں تو ملوث ہو گئے نا وہ تیرپی والے انہوں نے لکھوا دیا تو پھر دالت کا آگے کہنا تھا اس بنا پہ جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تیرپی ورکس والے وہاں پہ اس نیت سے گئے تھے کہ گواہ شواہد مٹاتے اور اس کیس کو بدلتے لیکن یہ اب تک کی بات ہے دالت لکھتی ہے لیکن ٹرائل کورٹ کے اندر جا کے یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور ٹرائل کورٹ میں جب پولیس اپنا چلان پیش کرے گی جس میں کمپلیٹ انویسٹیکیشن بتائے گی کہ یہ یہ معاملہ ہے تو ٹرائل کورٹ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے سکتی ہے یعنی کہ یہ ابھی ہم فیلال ان کو ریاہ کر رہے ہیں یہاں سے لیکن چونکہ سبتمبر میں ٹرائل کورٹ کے اندر چلان پیش ہوگا اس کیس کا اس کے بعد پھر جو جو گرفتاری کرنی کرنے تو میں نے اب وقالی بتایا تھا وہ ایک بریسٹر زفرولہ تھیرپی ورکس والوں نے ہائر کیے ہیں وہ جنون لی کے سینٹر بھی ہیں انہوں نے کال ایک دلیل دی تھی کہ بھئی چونکہ ہم نے ظاہر کو باندھیا تھا تھیرپی ورکس والوں نے اس کی طرف سے ہوئے تھے تو اس لیے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم ساتھ ملے ہیں تو میں نے کہا وہ باندھا تو اس لیے تھا کیونکہ وہ ظاکر نے اس لیے فون کیے تھے کہ بھئی ڈکیتی کا رنگ دو اور ڈکیت ایک قتل کر گئے ہیں ایک بندے کو باندھ کے چل گئے ہیں یہ شروع سے بات چل رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں جو شاہ خاور نور مقدم کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کیا ہے ایک انٹرویو میں وہ میں کرتا ہوں کہ کیا ایک بندہ کسی کے کہنے پہ فون کرنے پہ مرڈر کے بعد مرڈر کے بعد فون کرنے پہ اپنی ٹیم کو بجوائے مرڈر سے پہلے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے پہلی بات کہ وہ کیا کرنے گئی وہاں مرڈر کے بعد دوسری بات وہ جائیں اور دیکھیں کہ ایک لڑکی کا مرڈر ہوئے اس کا سار اترا ہوئے اور وہ پولیس کو نہ بتائیں تیسری بات وہ ہاسپیٹل جا کے جھوٹ بولیں کہ یہ زخمی ایک حادثے میں ہو گیا ہے وہ جو انسا امجد ہے تو یعنی کہ ایک جھوٹ بولا جائے غلط رپورٹ کرائی جائے ہاسپیٹل میں دوسرا پولیس کو نہ بتائے جائے چھپایا جائے تیسرا موقع واردہ پہنچا جائے قاتل کے ابے کے کہنے پہ تو یہ تین جو انسا ہیں کیا جرائم نہیں ہیں یہ میرے ذہن میں ایک چیز سوال اٹھتی ہے کہ مطلب ان پہ دفعات نہیں لگتی ان پہ دفعات نہیں لگتی اور اس کے اگر یہ جرائم ہیں تو اتنی جلدی ان کو زمانہ طور دیں گے تو وہ باہر نکل کے کچھ بھی کریں گے مطلب تیاری کریں گے اپنی اور باقیوں کی چھوٹنے کی تو اس پہ شاہ خاور صاحب کا میں سن رہا تھا انہوں نے یہ تین سیم باتیں کی انٹرویو میں اور انہوں نے کہا نور مقدم کے وکیل نے کہ یہ تینوں چیزوں پہ یہ کرائم ہیں اور ان پہ دفعات لگتی ہیں انہوں نے دفعات بھی بتائیں کرائم بھی بتایا اور ہم ٹرائل کوٹ میں دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان کے خلاف ثبوت دے کے ان کی گرفتاری کروائی جائے تو یہ میں آپ کو کلیر کر دوں یہ مستقل نہیں چھوٹے ان کی کوئی زمانت ہوئی ہے رہا ہی نہیں ہوئی جو بائزت بر ہی نہیں ہوئے یہ صرف ان کی زمانت ہوئی ہے اور زمانت والا ہمارے ملک میں اب پتہ ایسا چلتا ہے مچل کے جمع کر آکے زمانت ہو جاتی ہے بڑے بڑے کیسز میں تو کنویکشن ریٹ بہت کام ہے یہ تو زمانت ہے اصل میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ظاہر جعفر بھی کہیں اسی طریقے سے رہانہ ہو جائے جو کہ ابھی تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن دہری بات ہے کہ کنویکشن ریٹ بھی کام ہے اور پاسٹ ہمارا کچھ اچھا نہیں ہے اس معاملے میں اور جتنے بھی میں نے بتایا کیسز تو یہ کل لہور میں پانچ ہوئے لیکن یہ ٹیسٹ کیسز کو سمجھ کے کیونکہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کو تین چار سال لگ جاتے ہیں عدالتوں میں سزا ہوتے پہلے ٹرائل کورٹ دے گی اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیل کریں گے وہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں پیل کریں گے وہ ایک ایک سال کا بھی اگر آپ ارسال گائیں دیکھیں ایک مہینہ گزر گئے تو تقریباً تین سال اس چیز میں لگ جاتے ہیں اور جب لگ جاتے ہیں تو وہ جو وکٹم کی فیملی ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑ چکا ہوتا ہے تو وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں اور بڑی چیزیں ان کو وکیلوں کا بڑا کچھ کرنا آتا ہے اور پیسہ بڑا کچھ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ چلتا ہی پیسہ ہے انفورچنیٹلی تو میں ایک آپ سے بات اور شیئر کروں یہ بڑی کیسز کی بات ہوتی ہے اور ہمارے ملک والے بڑے بنتیں ہیں کہ انصاف دلاؤ تو میں آپ کو پتہتا چلوں کہ اگر آپ صحیح مانوں میں روز کی بیسیز پہ انصاف دلانے بیٹھ گئے تو روز کی دس سے پندرہ کیسز نہیں بلکہ پچاس کیسز پورے ملک سے ایسے ہوں گے خوفناک جو سارے اگر اس طرح سے آنے لگ پڑے تو آپ سوچیں گے کہ ہم کی طرح بیٹھیں یہ تو ایک کیس آتا ہے چھ مینے کے بعد جو کہ ہائپ کریٹ کر جاتے ہیں لیکن اس پہ حکومت کو اور عدلیہ کو چاہیے کہ پھر اس کو ٹیسٹ کیس جو ہائپ کریٹ کر گئے اور واقعی ڈیفرنٹ ہے اس کو پھر ڈیفرنٹلی ٹریٹ کریں ڈیفرنٹلی سے مرات کہ ایک ٹائم سلاٹ رکھے کہ اتنے مہین ہے کہ اندر اس کی کیس کی ڈیلی بیسیز پہ کاروائی ہوگی جس طرح کئی کیسز میں ہوئی آگے اور زینب پالے کیس میں ہوئی نواز شریف صاحب نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی وہ جون تھا ان کا حکومتی معاملہ تھا تو اس میں کہ اتنی دیر میں اس کو سزا دینے سپیشلی ظاہر کو جو درندہ کم از کم اس کو اور دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں یہ ہمارے ملک کے ایک علمیہ میں کئی چیزیں آتی ہیں میں تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ پچھلے دنوں ایک نا ٹک ٹاک پہ پورا ایک مہینہ ایک ٹرینڈ چلتا رہا یہاں پاکستان میں کہ ایک پیاری پیاری نیلی نیلی آنکھوں والا لڑکا باہر کے ملک کا گورا اس کے بارے میں لڑکیاں بھی بعض وقت دیکھیں نا اندازہ لگائیں کہ لڑکیاں بھی ٹھرک میں اتنی آگے چل جاتی ہیں اور لڑکے تو ہوتی بے افکوف ہیں لڑکوں کے بارے میں تو دلائل دینے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن لڑکیوں کو بھی کام چک کریں کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں وہ اس لڑکا جو کیمرون ہیرن باہر کا جس کو چوبیس سال سزا ہوئی ایکسیڈنٹ کے کیس میں اس کے بارے میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو چلاتی نہیں کہ give him second chance اس کو سزا نہ دی جائے اس کو second chance دیا جائے کیونکہ he is so cute his blue eyes تو میں کئی چیزوں سے نا پاکستان کی جو عوام ہیں mostly مختلف قسم کے لوگ زیری بات ایک طرح کی نہیں ہوتے ان کی وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں observation کر رہا ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی سوچ پائی جاتی کہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے مختلف ایسے واقعات پہ بڑی واضح اٹھاتے ہیں کہ اس کو ٹاند دو عثمان مرزا کا واقعہ ان دنوں ہوا تو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے تو میں نے ان میں سے ویڈیو بنا کر لوگوں کو کہا کہ کیا یہ کیمرون ہیرن جس نے ایک ماں کو اور ایک اس کی بیٹی کو گاڑی کے نیچے نشے میں کچل دیا مار دیا اور اس کا صرف ہسپنٹ بچا جس نے کیس کیا اس کو چوبی سال سزا دی گئی باہر کے کھوٹ نے دی انصاف کے تقاضے کے مطابق میں چوبی سال سمجھتا ہوں سزا ہے وہ اس سے زیادہ یہ ایک لڑکا ایکی سال کی عمر میں جیل جائے اور پنتالیس میں باہر نکلے دو دن دکی تو گزر گئی اس کی تو وہ بہت سخت سزا ہے تو انہوں نے انصاف پہ سزا دی اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ کیوٹ ہے تو میں نے کہا عثمان مرزا کا یہ قصور ہے کہ وہ موٹا ہے وہ کالا ہے یا وہ خوبصورت نہیں کیوٹ نہیں مطلب کہنے کہ یہ کہ اس کو اس پناہ پہ سزا دی گئی یا اس پناہ پہ دی گئی کہ اس نے ظلم کیا اس نے لڑکی دی جائے گی یا اس نے بناہ پہ سزا دی جائے گی کہ وہ خوبصورت نہیں یا اس بناہ پہ کہ اس نے گردن کٹی تو یہ ہماری معاشرے میں کئی لوگوں کا بلکہ بہت سے لوگوں کا ٹک ٹاک پہ تو بہت ہی ٹک ٹاک پہ تو جو وہاں میں ان کا یہ میار تھا کہ کم از کم ایک لاکھ سے اوپر ویڈیو بنی جو میں نے خود دیکھا وہ جو میوزک پہ ایک لاکھ سے اوپر ویڈیو بنی اور 99% ویڈیو میں یہ تھا کہ give him second chance he is so cute ٹھیک ہے کیمران ہیرن his blue eyes اور 50% سے زیادہ اس میں لڑکیاں تھی جو ویڈیو بنانے ہی تھی جو بیسے بڑے باشن دے دیتی یہاں آکے لیکن وہاں پہ ان کا بھی تھرک میں برا حال تھا لڑکے وہ دیکھ خوبصورت تو ان سے بندہ ایک ہی سوال تھا کہ ان دن عثمان مرزا کیس چال رہا تھا کہ کیا عثمان مرزا کو بھی اگر وہ کیوٹ ہوتا تو آپ یہی کہتی اور وہ کیوٹ نہیں ہے تو یعنی کہ اس بیس پہ ہم فیصلے کریں گے تو جب اس لیول تک میار آپ کا چلا جائے عوام کا بھی تو عوام میں اسی ادارے ہیں عوام میں اسی سب کچھ ہیں سمجھ سکتے ہیں تو فیصلہ بھی ادھر سی ہونا سب کچھ ہونا تو اس لیے میں نے بتایا conviction rate ہمارے ملک میں سوچ مقصد یہ تھا کہ ان ملکوں میں انصاف ہوتا ہے انہوں نے چوبیس سال سزا سنائی اس کو اور کچھ نہیں دیکھا حالان وہ ایکسیڈنٹ سا بے شک جیسے بھی تھا ایکسیڈنٹ سا ہٹ اینڈ رن کیس تھا وہاں پہ ہٹ اینڈ رن کی بڑی سزا ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر ایکسیڈنٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں کہ مقصد یہ ہے کہ دو سال پہلے آپ کو یاد ہے بلوچستان میں ایک پولیٹیشن نے گاڑی چلاتے ہوئے نشے کی آلت میں سو سیوپر سپیڈ سی لینڈ پروزر کی اور کھڑے ہوئے ٹرافک وارڈن جو کہ ادارے کا ایک کلس کا ادارے کا بندہ ہے آپ ان کو نہیں بچا سکتے ہیں آپ نے باقیوں کو کیا انصاف دلان اس کو کچل دیا اور ویڈیو آگئی پروف ویڈیو آپ دور چک کریں کہ ویڈیو پروف آگیا لیکن دو سال بعد کیا ہوتا ہے اس کو عدالت باعثت بھری کر دیتی اور عوام چپ کر جاتی کیونکہ ہائپ تو صرف پہلے تین چار مینے ہوتی ہے کیس کی شور ڈلتا ہے یوٹیو پہ ویڈیو ٹویٹر پہ ٹرائنگ ٹک ٹاک یہ وہ سارا کچھ جیسے جیسے ٹائنگ گزرتا ہے اس کی اوپر نئے پانچ چھے کیسز آ جاتے ہیں اور وہ پچھلا کیس پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے نور مقدم کا کیس بھی اگر دو سے تین سال لٹک گیا تو بڑا کچھ چینج ہو سکتا ہے یہ میری رائے ہے جو پاسٹ رکوارڈ ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کو فیصلہ کیا جائے اس کیس کا اور اس کیس کو کم از کم ظاہر کو کم از کم لٹکایا جائے سخت سے سخت صدا دی جائے کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنائے اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہمارے ملک میں ایکسیڈنٹ کی یہ ہے کہ کنوکشن بالکل زیرو بہت کام ایون ریپ اس کی میں نے بتایا سیون پرسنٹ ہے زیادتی تو جو باہر ملک میں اگر کوئی ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کیوٹ مسلی لوگ تو یہ میں نے باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو سمجھ نہ چاہیں سمجھ سکتے ہیں کہ نور مقدم کے کیس میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے چیزیں ابھی تو شروعات ہیں اور بڑے بڑے دلائل آ جائیں گے بڑے بڑے وکیل آ جائیں گے بڑے بڑے پیسے آ جائیں گے بڑی بڑی چیزیں تبدیل ہوں گی بڑھ ٹائم گیم ہاں ایک ہی صرف 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 ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کا فیصلہ ہو دوسری کوئی صورت نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو بات آپ سمجھتے ہیں اگری کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے لازمی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک جائے اور سپورٹ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے جائیں اللہ حافظ شکریہ